موسیقی ہے کہ لوگ پانی یا تو کم پیتے ہیں یا بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو اگر آپ کی کسی لکٹر سے دوست سے آشنا ہی ہے تو اپنے ویٹ کے مطابق اپنی وزن کے مطابق پانی کے سناسب کا ضرور تین کروائیں اور میرے نزدیک بارہ گلاس دن میں ضرور پانی پینا چاہیے اور دو گلاسات دودھ بھی پینا چاہیے بہرحال آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے کیونکہ ہر باڑی میں اپنے اپنے حساب سے ایک پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کا استعمال کرتے وقت چونکہ آج کل دنیا میں جو وبائی امراض آئی ہوئی ہیں پانی کے پانی کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی اور وہ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے آپ پانی پہ پروردگار کے جو نام ہے یا شافی یا کافی یا مافی پڑھ کے دھم گر کے پیا کریں یہ ایک بہت چھوٹا سامل ہے اور بلکہ اس کو تین دن دفعہ بھی دھوڑا سکتے ہیں اس پانی میں شفا کی قوتیں بڑھ جدی ہیں پانی میں نگھار آجاز ہے اور یہ آج کا پیغام ہے آپ اپنے عزیز و قارب بہنبائیوں بچوں کو بھی بلکہ یہ تلقین کریں یہ چھوٹے سے عمل سے جب وہ پانی پییں گے پانی سے انہیں شفا ملے گی اور شفا جب ملے گی تو وہ عبادت اور ریاضت کرنے بھی انہیں مزہ آئے گا آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ اسمانی کانسل ہم نے کون سا وقت استخراج کیا تو آج ایک بچ کے انسلس منٹ یہ نصف شپ کا ٹائم ہے ایک بچ کے انسلس منٹ سے لے کے دو بچ کے سترہ منٹ آج قبولی سے دعا کا وقت ہے اور اسی دن دوپہر کو دوپہر سے مراد قبل از دوپہر یارہ بچ کے پچیس منٹ سے لے کے یارہ بچ کے ستامنے منٹ قبولی سے دعا کا وقت ہے یہ دونوں وقت پاکستان کے دارو خلافہ اسلام آباد کے وقت ہیں وہ بہن بھئی جو بہلا دنیا میں گئی بھی پروگرام سننے وہ آپ نے مقامی اور بیاری وقت کے مطابق اپنا کریمی پر اقتلاش کریں اور اس وقت آپ دعا کرنا معمول بنا لیں آپ کی دعائیں یقیناً مستجاب ہوں گی اور اپنی دعاوں کی یقیناً مستجابی کے لیے درود پاک کو قصر سے پڑھا کریں درود پاک کے اول آخر جب دعا کی جاتی ہے تو دعا یقیناً مستجاب ہوتی ہے آج کے لیے اتنے شادن جانی کی اجازت دیجئے اب یہ شرط زیدن کی کالک نئے بروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ